Dear students, we have to discuss education for sustainable development. ہم EC کے حوالے سے sustainable development کی بات کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کس طریقے سے یہ کمیں بیس پروائیڈ کرے گا sustainable society کی طرف اس کے اوپر جو ہم ابھی تک ہم discuss کر چکے ہوئے ہیں ہم نے مختلف انداز میں ایک example کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی کسی بھی school کے اندر جو ہے teachers کیا کیا role play کر سکتا ہے ہم نے ایک earthworm کی بات کی ہم نے کہا کہ stage 1 کے اوپر teacher نے knowledge دیا stage 2 کے اوپر teacher نے ایک project بنایا اور تین سے چار بچوں کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ earthworms سرچ کریں اور سرچ کرنے کے بعد جانا آپ اسے class کے اندر لے کے آئیں بچوں نے وہ کام کیا stage 3 کے اندر ہم نے practical work میں والدن کو involve کیا اور ہم نے کہا جی آپ اس کو گھر پہ لے جائیں اور گھر پہ grow کریں grow کرنے کے بعد آپ observe کریں کہ یہ کس طریقے سے tunnel بناتا ہے یہ students کو کیسے avoid کرتا ہے کیا کہ یہ role play کرتا ہے اور پھر اپنے experiences class کے اندر آکھے share کریں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ teacher نے بھی اس کو explain کیا اور parents نے بھی آکھے experience کو share کیا بچوں کی further learning ہوئی اس کا مطلب ہوا کہ پہلے انہوں نے knowledge gain کیا پھر انہوں نے skill gain کی کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے grow کرانا ہے کس طریقے سے ہم چیزوں کو use کرنا ہے jar کے اندر کیسے مٹی کو ڈالنا ہے اس کے اندر اس کو کیسے grow کرانا ہے یہ skill انہوں نے لی اور third number پہ انہوں کا behavior بھی develop ہوا اور وہ behavior یہ develop ہوا کہ انہیں اس بات سے اندازہ ہونا شروع ہوا کہ دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ creator نے بلا وجہ نہیں بنائی ہر ایک کا کوئی objective ہے اور اس کا کوئی role ہے جو وہ role play کرتا ہے اسی کی continuity میں اب بچوں کو further ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کی example اس نے دی کہ آپ جیسے اب ان کو انٹرنیٹ کے use کے اوپر لے کے جائیں یہاں پہ بچہ brainstorming کرے گا پہلا practical works جو تھا وہ teacher نے دیا تھا teacher نے suggest کیا تھا اب کیا ہے کہ اب بچوں کو brainstorming کی طرف لانا ہے تاکہ وہ creative thinker بنے critical thinking ان کے اندر آئے اور اس کے لیے کیا ہے کہ اب بچوں سے کہا جی آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور انٹرنیٹ کے اوپر search کریں search کرنے کے بعد آپ material دیکھیں اور مختلف جو material ہیں ان کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں یہ بات ہم پہلے recycling کے اندر بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ recycling کے اندر چیزوں کو کس طرح سے نقارہ چیز کو useful کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی ان دونوں چیزوں کو mix کرتا ہے جس طرح سے earthworm کو grow کروایا ہے اسی طرح سے انہوں نے کہا جی آپ کوئی بھی چیز انٹرنیٹ سے لیں لینے کے بعد دیکھیں کہ یہ نقارہ ہے اس کو کیسے بطر بنایا گیا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پھر نئی چیز کو آپ کیسے بطر بنا سکتے ہیں وہی پلاسٹیک کی بٹل کی مثال دی اس نے کہا کہ جی آپ کس طرح سے پلاسٹیک کی بٹل کو کاٹ کے اور اس کو کوئی بھی شیپ دے کر اور شیپ کے مطابق اس سے کوئی بھی useful کام لیا جا سکتا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس جو important thing ہے اب بچے کو مختلف انداز میں سوچنے کا موقع ملا پہلے تو اس نے ارثوم کے بارے میں سوچا تھا اب یہ سوچنے کا موقع ملا کہ یہ جو ہمارا food ضائع ہو جاتا ہے اس قوم کیسے بطر بنا سکتے ہیں ہمارا fruit جو ضائع ہوتا ہے اس قوم کیسے بطر بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر ارثوم میں کیا رول پلے کر سکتا ہے یعنی اب آپ دیکھیں اب ایک combination آیا وہ combination کیا آیا کہ آپ مختلف ارثوم کا جو project ہے اس کے اندر وہ تمام چیزیں involve کر سکتے ہیں جو ہماری ناکارہ ہو چکی ہوئی ہیں ان کی ہم recycling کر سکتے ہیں اور ان recycling کے اندر ہم ارثوم کو خود کیسے grow کر آ سکتے ہیں اور grow کرانے کے بعد وہ کس کس طریقے سے role play کر سکتا ہے teacher نے اس کے بارے میں ایک idea develop کیا بچوں کو بتایا اور بچوں کو motivate کیا اور بچوں کو motivate کرنے کے بعد اس نے ان کو guideline provide کی کہ اگر آپ گھر پر ارثوم کو grow کرانا چاہتے ہیں تو آپ گھر کے اندر جو ناکارہ چیزیں ہیں ان کو کیسے utilize کرتے ہوئے کارامند بنا سکتے ہیں یہ ایک اور mini project تھا اس mini project کے اندر جو important factor تھا وہ important factor تھا ان کی creativity اس کے اندر جو main objective ہے وہ ہے critical thinking کہ یہاں پر ہمارے پاس جب اگلے چند دنوں میں بچے اس کے اوپر کام کر کے لے کے آئیں گے تو جو ان کا creative work ہوگا اس سے teacher کو بھی idea generate ہوگا اور اس کے بعد وہ جو material جو use less ہے وہ بھی استعمال ہو جائے گا اور بچے ایک نئی direction میں سوچنا شروع کر دیں گے موسیقی